بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچی ناظرین ٹیپو سلطان کو خوابوں پر بڑا اعتماد تھا وہاں روز صبح بیدار ہونے کے بعد رات کا خواب بڑی احتیاط سے ایک ریجسٹر میں درج کر لیا کرتے تھے یہ ریجسٹر خفیہ تھا جسے سلطان اپنی خاص علماری میں مکفل کر کے رکھتا تھا صرف ایک خادم خاص حبیب اللہ کو اس کا علم تھا سلطان کی شادت کے بعد انگریز کرنل کرک پیٹرک نے جب سلطان کے دیگر مال اسباب کے ساتھ سلطان کی لیبریری کو بھی لوٹ لیا اور ملازم حبیب اللہ کی نشاندائی پر ان کے خوابوں والا ریجسٹر بھی برامت کی سلطان کے تمام کتابیں انگریز انہیں لندن پہ جوا دی جو آج بھی ٹیپو سلطان کے نام پر لندن کی لیبریری میں موجود ہیں اور یہ ریجسٹر بھی ان کتابوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس ریجسٹر میں بہت سے خواب درج ہیں جن میں سے ایک خواب آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ خواب سلطان نے اس وقت دیکھا جب سترہ سو چھہسی میں وہ بیق وقت مرہتوں اور نظام افدکن سے مقابلہ کر رہا تھا خواب میں ٹیپو سلطان کو روز محشر کا نقشہ نظر آتا ہے جہاں چاروں طرف نفسی نفسی کی حالت تاری ہے اس عالم استراب نے یکا یک ایک نہایت خوبصورت وجی اور روشن آنکھوں والے بزرگ آگے بڑھ کر سلطان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو میں کون ہوں ٹیپو سلطان لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہوں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا میں تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا خواب بیان کر کے ٹیپو سلطان اس ریجسٹر میں لکھتے ہیں جب میں جا گا تو خوشی سے میرا تمام جسم کام پر رہا تھا خداوند قادر مطلق ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاف روز جزا ہیں سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس مرد مجاہد جس نے دین اسلام کے لیے ایک عظیم جہاد کیا ان کو خواب میں کیا خوش خبری سنا دی ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی ویڈیو اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے نئے دوستوں سے ہمیشہ ہماری یہ گزارش رہتی ہے کہ اگر وہ اس قسم کی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ